اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبد الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نکار ڈوٹ کوم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نکار ڈوٹ کوم ایک رشتوں کا پلیٹ فارم ہے یہاں پہ ہمارے پاس رشتے ہوتے ہیں تو اسی گھر سے ہمارے پاس ایک فیملی آئی ہے جو کافی مجبور ہے ضرورت مند ہے تو رشتے کی گھر سے بھی آئی ہیں آئیے پوچھتے ہیں ذرا ان کی زبانی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کیا عالمی صاحب کا ہے آپ یہاں پہ کس لیے آئی ہیں بھائی رشتے کے لیے بھی آئی ہیں اور اپنے گھر کے جو حالات ہیں ان سے مدد لینے کے لیے آئی ہیں آپ رشتے کے لیے آئی ہیں اور مدد کے لیے آئی ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کی مدد بھی اور آپ کو رشتہ بھی ملے آپ کیوں مدد لینا چاہ رہی ہیں بھائی میرے شوہر ایک مزدور ہے اور مزدوری کہتے ہیں رکشہ مزدوری پہ چلاتے ہیں ہمارا گزر بسر نہیں ہوتا مشکل حالات ہیں قرائے کے گھر ہے اور آپ کے پتہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے ہمیں کوئی فسیلٹیز نہیں دی ہوں بچوں کی پڑھائی سے لے کر اور جو گریلو حالات ہیں اگر یہ بندہ نہیں وہ پورا اتر سکتا اس پر آپ کے کتنے بچے ہیں یہ میرے پانچ بچے ہیں پانچ بچے ہیں تو یہ دو بیٹی ہیں آپ کے ساتھ ہیں یہ جی یہ میری بیٹی ہیں میرے ساتھ ہیں کیا کیا عمر ہے ان کی جی ایک بیٹی میری سولہ سال کی ہے ایک بیٹی میری اٹھارا سال کی تو یہ کوئی کام کرتی ہیں سٹڈی کرتی ہیں ایک بیٹی میری پڑھ رہی ہے میٹرک میں جو بیٹی ہے وہ سلائی کرتی ہے آپ ان کا رشتہ بھی کروانا چاہ رہی ہیں جی میں ان کا رشتہ بھی کروانا چاہتی ہوں کس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے کوئی اچھے فیملے ہوں سفید ہوں لیکن کمانے والے اور اچھا کھانے والے ہوں ہوں ان سے کروان گی اچھے لوگ ہوں تو آپ کا نام کیا تانیا تانیا تانی آپ کیا چاہتی ہے کہ کوئی اچھا رشتہ bir �不会 جائیں اچھی فیٹ مل جائیں اچھا رشتہ مل جائیں اگر کوئی آپ سے کوئی ڈیمانڈ وغیرہ کرتا ہے پوری کر سکتی ہیں ہے ضروری کر سکتی نہیں جی نہیں ڈیمانڈ فوری نہیں کر سکتی آپ اور آپ کا نام ملائکہ 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 تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے گا کیا کرتی ہیں آپ سکول پیٹھتے ہیں سکول جاتی ہیں آپ اور اس کے علاوہ والدہ کی کوئی ہیلپ کرتی ہیں گھر میں اس لائکڑائی میں جی جی بالکل ہیلپ کرتی ہیں جی تو رشتہ کرنا چاہتی ہیں آپ بھی جی جی کس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے جیسے ماما کہہ رہی ہے جیسے ماما کہہ رہی ہے ویسے ہی ہونا چاہیے تو ہیلپ کے لیے آپ کیا چاہ رہی ہیں جی میں چاہتی ہوں کہ ہمیں گھر مل جائے اپنا اور کیا اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں اچھے ہو جائیں جو بچے ہیں وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں اور جو ہم ہیں وہ اچھی زندگی گزار سکیں اور جو بچے ہیں ان کے لیے جہیز کا اچھا سمان مہیا ہو جائے کوئی ہیلپ کر دے جہیز کا سمان مل جائے کہیں سے تاکہ بچیوں کی شادی ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بچیوں کو تھوڑا اور پڑھنا چاہیے کام کرنا چاہیے جی ایک بچی پڑھ رہی ہے تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہیز بناتے ہوئے سمان بناتے ہوئے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اور جو حالات ہیں بڑی مشکل سے جو گزر بسر ہو رہی ہیں میں کیسے بچیوں کا وہ سر سے کس طرح سے تار ہوں گی دن رات یہی فکر اور پریشانی رہتی ہے آپ اپنا بوجھ اتارنا چاہیے جل سے جلد جی جی تو ناظرین یہ ان کی والدہ تھی ان کی بات آپ نے سن لی یہ گریب فیملی ہے ان کو ہیلپ بھی چاہیے کچھ بچوں کے جہیز کے لیے بھی سمان وغیرہ اگر کوئی مدد کر سکے تو وہ بھی بہتر ہے اور اس کے علاوہ ان کو رشتے بھی چاہیے ان بچیوں کے لیے اگر کوئی ان سے رشتہ کرنا چاہتا ہے نیچے کومنٹ میں ان کا نمبر منشن ہے تو آپ کینڈلی اس نمبر پہ رابطہ کیجئے گا شکریہ